بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبی اجمعین اما بعد محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا یہ پانچوان درس ہے اور آج کی ہماری درس خانوان ہے وہ کون کون سے کام ہے جن کے کرنے سے یا ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے محترم سامعین بعض کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے یہ ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جنہیں مفسدہ تو سوم کہا جاتا ہے جبکہ وہیں پر بعض کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے یہ ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور روزہ اپنی اصلی حالت پر باقی رہتا ہے سب سے پہلا کلی کرنا روزدار کے لئے جائز ہے کہ وہ کلی کر سکتا ہے وضو کی حالت میں ہو غصول کی حالت میں ہو یہ عام حالت میں ہو اور اسی طرح یہ بھی کہ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت اور ناک میں پانی چڑھاتے وقت زور سے ناک میں پانی چڑھانے سے منع کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم روزے کی حالت میں جب ناک میں پانی لو تو زور سے ناک میں پانی لو ہاں اگر تم روزے کی حالت میں لو تو زور سے پانی مت لیا کرو تو اس حدیث سے پتا چلا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی لینا روزے کی حالت میں جائز ہے دوسرا کام روزے کی حالت میں وقت ضرورت پکوان کو چکر دیکھنا کھانے یا سارے کو چکر دیکھنا یہ جائز ہے یہ اس لقص کے لیے ہے جو پکانے والا پکاتی ہو یا اسی طرح بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ گھر میں پکائے جانوارے پکوان کو چکر دیکھے بشرت ہے کہ اس پکوان کو ننگلے نہیں اور اپنے پیٹ میں داخل نہ کرے بلکہ زبان پر چکر فوراں اس کو تھوک دے باہر نکال دیں تو روزے کی حالت میں وقت ضرورت پکوان کو چکنا بھی جائز ہے اور تیسی بات یاد رکھئے کہ عورتوں کو رمضان میں اگر ماہواری آتی ہے منسس آتا ہے تو سیت روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے لیکن بساوخاد ماہواری کے ایام سے ہٹ کر کچھ زائد خون بھی آتا ہے جسے دم الاستحازہ کہا جاتا ہے تو اس حالت میں عورت نہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ نماز رو سکتی ہے یہ تو ایک عام خون ہے یہ تو ایک کرک ہے جس کے وجہ سے بساوخاد خون آتا ہے تو دم الاستحازہ کی وجہ سے بھی عورت کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے عورت ہر حال اپنے روزے کو جاری اور باخی رکھے گی چوتھی جیز اسی طرح مردوں کو بھی روزے کی حالت میں اگر اچانک احتلام ہو جائے اگر اچانک جنوبی ہو جائے تو اس حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو مرد پر چاہیے کہ اس حالت میں فوراں وہ اٹھ کر غصل کر لے اور اس کے بعد کے نماز پڑھ لیا کرے اور پانچویں چیز روزے کی حالت میں ہر طرح کے گناہ کے کام ہر طرح کی فسخ و فجور اور ہر طرح کی برائی سے منع کیا گیا گالی گلوج غیبت چغل خوری بری باتیں برا کامی تمام چیز منع کیا گیا ہے لیکن یہ سارے کام اگر ہو جائیں روزہ کی حالت میں اسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن روزے کاجر و سواب یہ کم ہو جائے کرتا ہے پھر اسی طرح محترم سامین روزے کی حالت میں بعض کام ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے علاج سے ہے اور انسان کی صحت اور بیماری سے ہے آئیے ان کے تعلق سے جانتے ہیں کہ وہ کون کون سے علاج ہیں وہ کون کون سی بیماریاں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے سب سے پہلے وہ دوائیاں جو انسان مو کے ذریعے لیتا ہے اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص ٹیبلیٹ کو ننگلتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ٹیبلیٹ ننگلنا یہ چیز روزے کو توڑ دیا کرتی ہے جبکہ نیبلیزر کا استعمال روٹوہیلر کا استعمال انہیلر کا استعمال یہ روزے کو نہیں توڑتا ہے جن مسلمانوں کو جن مریضوں کو دمے کی بیماری ہوا کرتی ہے سانس لینے میں تکلیف ہوا کرتی ہے آستما کی بیماری ہوا کرتی ہے وہ روزے کی حالت میں نیبلیزر کا استعمال روٹوہیلر کا استعمال اور انہیل کا استعمال کر سکتے ہیں تیسری چیز بساوخات ہارٹ پیشنٹ وہ ہارٹ پیشنٹ جن کو دل کی بیماری ہوا کرتی ہے وہ اپنی زبان کے نیچے جیپ کے نیچے ٹیبلیٹ رکھا کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی بیماری سے شفایہ بھی حاصل کرتے ہیں جسے سبلنگ ورڈ ڈیسول کہا جاتا ہے تو یہ بھی جائز ہے اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے پھر اسی طرح بساوقات روزے کی حالت میں کچھ دوائیوں کو پانی کی شکل میں ملا کر مریض سے کلی کرائی جاتی ہے غرغرہ کرائی جاتا ہے یہ بھی جائز ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بشرت کے دوائیاں یہ دوائیوں کا مربع یہ دوائیوں کا پانی خطرات کے تعلق سے کیا حکم ہے یعنی ڈرابس وہ کون کون سے ڈرابس ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کون سے ڈرابس ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے چار طرح کے ڈرابس ہیں جن میں دو سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور دو سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے وہ ڈرابس جو ناک میں ڈالا جاتا ہے اور وہ ڈرابس جو امیل میں ڈالا جاتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے کرتا ہے اور اسی طرح وارڈ رابز جو آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے اور وارڈ رابز جو کان میں ڈالا جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح انسان کے جسم سے بہنے والے خون وہ کون کون سے خون ہے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے سب سے پہلے روزے کے حالت میں میڈیکل چکپ کے لیے بلیڈ ٹیسٹ کرانا یہ جائز ہے تو میڈیکل چکپ کے لیے یا بلیڈ ٹیسٹنگ کے لیے انسان کے جسم سے خون نکالا جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور اسی طرح روزہ کی حالت میں اگر کسی کو وقت ضرورت مجبوری کی حالت میں بلیٹ ڈونیٹ کرنا پڑے خون کاتیا دینا پڑے تو علماء کرام کہہ جائے یہ بھی جائز ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ہاں اتنا زیادہ خون دے دیا جائے جس سے خون دینے والا اس کی صحت پر نقصان کا اثر ہو تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے کرتا ہے اسی طرح مہترم سامین دانتوں کی تعلق سے کچھ باتیں روزہ کی حالت میں دانتوں کی بیماری تعلق سے کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے کن سے نہیں ٹوٹتا ہے روزہ کی حالت میں دانتوں کو مانجنا دانتوں کو صاف کرنا بریکٹ سے پیسٹ سے اسی طرح ٹوٹ پیسٹ سے سارا کا سارا جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ انسان مسواق کا استعمال کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسواق کرنے سے انسان کا مو پاک ہوا کرتا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہوا کرتی ہے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور اسی طرح روزہ کی حالت میں دانت کا نکالنا یہ بھی جائز ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح روزہ کی حالت میں دانتوں کا علاج کرنا لیزر کے جائے سے وہ بھی جائز ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے پھر اسی طرح روزہ کی حالت میں نیا دانت بٹھانا نیا دانت لگانا وہ بھی جائز ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بشرت ہے کہ یہ دانت کے لگاتے وقت دانت کے بٹھاتے وقت کوئی بھی سیال چیز کوئی بھی لیکویڈ چیز کوئی بھی دواء انسان کے حلق کے اندر نہ جائے پھر اسی طرح محترم سامین دواؤں کی تعلق سے کچھ بیماریوں کی تعلق سے کچھ احکام روزہ کے حالت میں ڈیالیسس کے پیشنٹ کو ڈیالیسس کرنا یہ جائز ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح وہ شگر کے پیشنٹ جنہیں شگر کی بیماری ہوا کرتی ہے وہ زیادہ عرصہ لمبا وقفہ چند گھنٹے بغیر انسولین کے رہنی سکتے ہیں تو اسی صورت میں روزہ داروں کے لیے انسولین لینا یہ بھی جائز ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے پھر اسی طرح آج کے زمانے میں پیچس کے نام پر ایک دوائی ہوا کرتی ہے ایک پیچ ہوا کرتا ہے جو انسان جس سے مریض کو پیشنٹ کو جس کے مختلف حصوں پر لگایا جاتا ہے تاکہ اسے بخار ختم ہو جائے یا درد ختم ہو جائے یا فران بیماری ختم ہو جائے تو پیچس کا اس حمل یہ بھی جائز ہے اس سے بے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے پھر اسی طرح زیب اور زینت کی تعلق سے کچھ باتیں کہ کن سے روزہ ٹوٹتا ہے کن سے نہیں ٹوٹتا ہے روزہ کی حالت میں انسان غسل کر سکتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے روزہ کی حالت میں سر کو تیل لگا سکتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے روزہ کی حالت میں جسم کو مالش کر سکتا ہے مساج کر سکتا ہے اس سے بے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے پھر اسی طرح روزہ کی حالت میں تیراکھی کرنا سویمنگ کرنا اور پانی میں ڈوبنا بال کو شیف کرانا حلق کرانا کٹنگ کرانا اور سر موننا یہ بھی جائز ہے اس سے روزانی ٹوٹتا ہے پھر اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کسی کے موں میں تھوک ہو اس تھوک ہو نگلنا یہ بھی جائز ہے اس سے روزانی ٹوٹتا ہے پھر اسی طرح روزے کی حالت میں عام انجیکشن لینا جائز ہے انجیکشن دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ انجیکشن جس سے کسی بھی بیماری سے صحت حاصل کی جاتی ہے بیماری کا علاج ہوا کرتا ہے وہ جائز ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ایک دوسرا انجیکشن ہوا کرتا ہے جس سے غزائی انجیکشن کہا جاتا ہے جس سے انسان جس ان سے غزہ ڈالی جاتی ہے وہ انجیکشن ناجائز ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو عام انجیکشن جس سے انسان کیا انسان کا علاج کیا جاتا ہو اس انجیکشن کا استعمال کرنا جائز ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے پھر اسی طرح عام گلوکوز کا استعمال جس سے انسان کی بیماری کا علاج کیا جاتا ہے دردوں کو ختم کیا جاتا ہے تو ایسے گلوکوز کا استعمال بھی جائز ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ہاں وہ گلوکوز جس میں غزہ کا استعمال کیا گیا ہو غزہ دی جاتی ہو پیشنٹ کو غزہ فرام کی جاتی ہو ایسے گلوکوز کا استعمال جائز نہیں ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح انسان اگر زخمی ہو جائے اس کو خون بہنے لگے تو اس کا روزہ صحیح ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے پھر اس طرح بساخات انسان کے جسم سے نکسیر بہتی ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو محترم سامین یہ کچھ باتیں تھیں جن کا جاننا ہمارے لئے بہت ضروری تھا کہ وہ کون کون سے چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے تو جو کچھ میں نے باتیں بتائی ہیں اشیق بنباز رحم اللہ کے فتاوہ سے ماخوز ہیں ان تمام کاموں کے کرنے سے یا ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ روزہ اپنی استحالت پر باقی رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجیاب تمام مسلمانوں کو تمام عبادات کتاب و سنت کی روشنی میں علی علم و بصیرت ادا کرنے توفیق اطاف فرمائے وصل اللہ علیہ وعلا نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ